اسلام علیکم آج آپ کی خدمل میں پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ہم نے جیسا کہ آئی وال کو سولف کیا تھا آج ہم لوگ آئی وال کو سولف کریں گے آئی وال سیم ایس آئی وال کی طرح ہی ہوتی ہے بس جس میں ایک دوار کا اضافہ ہے جس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے کہہ سکتے ہیں آسان بھی ہے تو آئی آج ہم شروع کرتے ہیں کہ آئی وال کو ہم کیسے حل کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا پلان اور کراس ایکشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے جیسا کہ ہمارے پاس اس کا پلان ہے اور یہاں اس کا کراس ایکشن کراس ایکشن میں سب سے نیچے پی سی سی دی گئی ہے اس کے بعد اوپر برک ورک دیا گیا ہے جس کے سٹیپس بنے ہوئے ہیں پی سی سی سے اوپر جو پہلا سٹیپ ہے اس کے اندر چھے انچ کے دونوں طرف خسکے دیا گئے ہیں تو اس حساب سے ہمیں اوپر دیوار کو مکمل کرنا ہے اور اس کی کلکولیشن کو سمجھنا ہے تو آئی ہم اس کو منشن کرتے ہیں کہ اس میں کتنے سٹیپس ہیں سب سے پہلے سٹیپ ون اس کی ہم سٹیپس منشن کر لیں گے تو جیسا کہ کراس سیکشن سے ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ اس کے فائل سٹیپس ہیں تو آج ہم جو ہے گراؤنڈ لیول تک سولف کریں گے تو اس میں جو والز ہیں ان والز کو ہم علیدہ علیدہ نیم دے دیں گے جیسا کہ آئی وال کو جو ہے وہ ہم اس وال کو ہم آئی وال کی طرح ہی سولف کریں گے تو اس کو ہم نام دیں گے ای وال اس کو ہم نام دیں گے بی وال بی وال کی جو بات ہے اس میں اس طرح اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے خس کے منفی ہوتے ہیں اور دوسری طرف جمع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی لمبائی جو ہے جو بھی منشن ہوتی ہے وہ لمبائی سیم رہتی ہے تو آئی ہم اس کو سولف کرتے ہیں سولف کرنے کے لیے سمپل میتھڈ ہے اس میں ابسٹیکٹ آف کوانٹی کا ٹیبل ہمارے پاس مجود ہے جس میں سیریل نمبر ڈسکرپشن نمبر اس میں ڈیمینشن ہیں ڈیمینشن میں لینٹھ بریٹھ ہائٹ اور کوانٹی اس کے بعد ریمارکس ریمارکس کے لیے جگہ تھوڑی ہے اس لیے ہم اس کو الیادہ ایک پیج پر سولف کر لیتے ہیں تو ریمارکس میں ہمیں جو چیزیں ہم نے فائند کرنی ہیں انچائیاں اور چڑائیاں ہمیں کراس ایکشن اور پلین سے مل جاتی ہیں اور ریمارکس میں ہم نے اس کا فائند کرنا ہوتا ہے جو اس کی لینٹھ ہے لمبائیاں ہیں اس میں ہمیں انچائیاں اور چڑائیاں ملتی ہیں کراس ایکشن اور پلین میں اور ریمارکس میں ہم جو ہے اس کی لینٹھ ملوم کرتے ہیں سب سے پہلے بنیاد کی چڑائی بنیاد کی چڑائی جو ہے وہ ہم یہاں سے لیں گے کراس ایکشن سے 39 انچیز اگر ہم اس کو فٹوں میں تبدیل کریں تو یہ بنتا ہے تین فٹ تین انچیز اس کے بعد دیوار کی لمبائی دیوار کی مٹائی اس میں سے ہم منفی کریں گے اب دیوار کی جو مٹائی ہے وہ ہمیں پلین میں اور کراس ایکشن میں دونوں میں بتائی گئی ہے کہ نو انچ ہے تو وہ ہم اس میں سے منفی کر دیں گے منفی کرنے کے بعد اس کا جو جواب آئے گا اسے ہم کہتے ہیں خدائی میں اضافہ اسے ہم خدائی میں اضافہ کہتے ہیں اس میں ہم اب دیوار کی لمبائی کو جمع کریں گے اب دیوار کی لمبائی جو ہے ہم نے صرف اس میں آئی وال کو ہی سولف کرنا ہے جو وال اے ہے ہماری صرف اس کو مدنظر ہم نے رکھ کے سولف کرنا ہے اس کی لمبائیاں ہمارے پاس خد با خد ہمیں پتا ہے کہ اس کی لمبائیاں آٹھ فٹ ہی رہیں گی یہ نہ بنے گی نہ کم ہوں گی اس کی جو لمبائی ہے وہ آٹھ فٹ ہی رہے گی ہر سٹیپ میں تو دیوار کی لمبائی جو ہم لیں گے وہ یہ لیں گے 15 فٹ اس میں ہم جمع کریں گے حاصلہ ضرب آ گیا سارا فٹ چینج اسے ہم کہتے ہیں ایکسکویشن اور پی سی سی کی لمبائی یہ ایکسکویشن اور پی سی سی کی لمبائی ہمارے پاس آگئی ہے اب ہم سٹیپس کی لمبائی اس میں سے نکالیں گے سٹیپس کی لمبائی ہم اس طرح نکالیں گے جو خسکے دیئے گئے ہیں نیچے سے اوپر جاتے وقت ان کو اس لمبائی میں سے منفی کرتے جائیں گے تو ہماری سٹیپس کی جو لمبائیاں ہیں وہ خود با خود نکر آئیں گی تو کرا سیکشن کو دیکھتے ہیں کرا سیکشن میں پی سی سی سے جب ہم اوپر جاتے ہیں تو دونوں طرف چینج کے خسکے ہیں دونوں طرف تو چینج اور چینج ہوتے ہیں ایک فٹ تو اس میں سے ہم منفی کر دیں گے ایک فٹ جواب ہمارے پاس آگیا سولان فٹ چینج یہ جو ہے کہ سٹیپ ون کی لمبائی آگئی ہمارے پاس سٹیپ ٹو کی لمبائی جو ہے وہ بھی سیم اس اسی طرح نکلے گی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سوا دو انچ کا خسکہ دیا گیا ہے ایک طرف اور دونوں طرف اگر ہم سوا دو انچ سوا دو انچ جمع کریں تو ساڑھے چار انچ بنتا ہے اور تمام خسکے سوا دو انچ کے ہی بتائے گئے ہیں تو اسی طرح ہم ساڑھے چار انچ سٹیپ با سٹیپ ختم کرتے جائیں گے اس میں سے منفی کرتے جائیں گے تو ہمارا جواب نکلتا آئے گا یہ ہمارے پاس آگئی سٹیپ ٹو کی لمبائی اسی طرح ہم ساڑھے چار انچ اس سے پھر مائنس کریں گے یہ ہمارے پاس آگئی سٹیپ ٹھری کی لمبائی اسی طرح ساڑھے چار انچ ہم پھر اس میں سے منفی کر دیں گے سٹیپ نمبر فائف کی لمبائی اگر تو جو ہمارا لاسٹ سٹیپ ہے اس کی لمبائی پلین میں دیئے گے پلین میں دیئے گے جو لمبائی ہے آئی وال یا ہم کہلیں اے وال کے برابر آتی ہے یا ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ لیتے ہیں جو ہم نے دیوار کی لمبائی ہم نے اوپر جمع کی ہے اس کے برابر آتی ہے تو ہمارا جواب بالکل درست ہے اگر تو یہ برابر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے جو ہماری کیلکولیشن ہے وہ غلط ہے اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا ہماری سٹیپ ٹو کی لمبائی برابر آئی ہے اس لیے ہمارا جو ہے بکام بلکل ٹھیک ہے اب ہم اس کی ویلیوز کو پٹ کریں گے ویلیوز کو پٹ کرنے کے لیے جیسا کہ ہم نے پچھلی فیڈیو میں بات کی تھی کہ سیریل نمبر اس میں ہم لکھیں گے ون ڈسکرپشن میں سب سے پہلے ہم سٹڈی کرتے ہیں ایکسکویشن کو اب یہاں ایکسکویشن کی بات آتی ہے تو اس میں دو والز ہیں تو ہم ان کو اس طرح کریں گے سوال وال اے اور وال بی وال اے بھی ہمارے پاس ایک ہے اور وال ب بھی ہمارے پاس ایک ہے تو یہ کومن چلے گا اب وال جو ہے اے اس کو ہم پہلے سوال کریں گے اور وال بی کی جگہ ہم چھوڑ دے جائیں گے اس کے بعد ہم وال بی کو آسان طریقے سے اس میں پٹنگ کریں گے وال اے کی جو لیندھ ہے ہم نے ریمارکس میں سے لیننگ ہے ریمارکس میں ہم لینے سکے پہلے ہم نے مینچن کی ہے ایکسکویشن اور پی سی سی کی لمبائی ہے ستارہ فوٹ چینج تو ہم یہاں لکھیں لیں گے ستارہ فوٹ چینج اب جو اس کی چڑائی ہے وہ ہم لیں گے کراس سیکشن سے چڑائیاں اور انچائیاں جو ہیں ہم لوگ کراس سیکشن سے لیں گے اور جو لمبائیاں ہیں وہ ہم ریمارکس میں سے لیں گے تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جو اس کی چڑائی ہے وہ ہے 39 انچیز اور اگر ہم اس کو فٹو میں کر کے لکھیں گے تو یہ بنتی ہے 3 فٹ 3 انچ انچائی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گراؤنڈ لیبل دائیں تو ہم ان سب کو جمع کر لیں گے یہاں دک ان سب کو جمع کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر آتا ہے چار فٹ 9 انچ اس کی ہائٹ آگئی وال بی کو ہم اسی طرح خالی جھوڑ دیں گے اس کو ہم بعد میں سولف کریں گے نمبر ٹو جو ہے وہ ہے پی سی سی پی سی سی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک ریشو چار ریشو آٹھ کی ٹھیک ہے وال اے اور وال بی یہ ون سی میلری رہے گا کیونکہ دوبارہ ایک 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 ہے اب وال یہ پی سی سی کی جو لمبائی ہے وہ میں نے ایک بریلے بتایا کہ سیم رہے گی ایکس پیشن کے مطابق وہ سیم ہی ہے تو رہے گی ستارہ فٹ چینج چھوڑائی بھی سیم رہے گی انچائی جو ہے وہ ہم اسے کراس ایکشن سے لیں گے یہاں پر دے گئی ہے چھے انچ وال بی کو ہم کھالی چھوڑ دیں گے اس کو بال میں سولف کریں گے سٹیپ نمبر تھری ہے برک وارک ان فاؤنڈیشن اب اس میں ہمیں وال اے کو علیدہ اور وال بی کو ہم علیدہ سولف کریں گے سٹیپ نمبر وان ایک ہی سٹیپ ہے 2 3 4 5 اس کے پانچ سٹیپ ہیں تو پانچوں کو سولف کریں گے ون سیمیلری لے گا کیونکہ ایک ہی دبار ہے اس کی جو لمبائیاں ہیں وہ ہم لیں گے ریمارکس میں سے یہ ہمارے پاس ہے سٹیپ ون کی جو لمبائی ہے وہ ہمارے پاس ہے سولہ فٹ چینج سٹیپ ٹو کی جو لمبائی ہے وہ ہے سولہ فٹ ڈیڑھ انچ سٹیپ نمبر 3 کی جو لمبائی ہے وہ ہے پندرہ فٹ نو انچ سٹیپ نمبر 4 کی جو لمبائی ہے وہ ہے پندرہ فٹ ساڑھے چار انچ سٹیپ نمبر 5 جو ہے اس کی لمبائی ہے پندرہ فٹ ڈیڑھ انچ اب اس کی چڑھائیاں اور انچائیاں جو ہیں ہم لوگ کراس سیکشن سے لیں گے ہم کراس سیکشن کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو سٹیپ ون کی چڑھائی ہے وہ اس میں دیو ہے ستائیس انچ ستائیس انچ کا مطلب ہے دو فٹ تین انچ اگر ہم اس کو فٹوں میں تبدیل کر کے لکھیں سٹیپ نمبر 1 کی جو انچائی ہے وہ ہے نو انچ اسی طرح سٹیپ نمبر 2 کی جو چڑھائی ہے وہ ہے بائیس اشار گیا پانچ مطلب ساڑھے بائیس انچ اور اگر ہم اس کو فٹوں میں تبدیل کریں تو یہ بنتا ہے ایک فٹ ساڑھے داس انچ اس کی انچائی ایک فٹ دی گئی ہے اسی طرح سٹیپ نمبر 3 اس کی اٹھارہ انچ تو اس کو فٹوں میں تبدیل کریں گے تو ایک فٹ چینج انچ اس کی بھی ایک فٹ دی گئی ہے سٹیپ نمبر 4 ساڑھے تیرہ انچ اس کو اگر ہم فٹوں میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے ایک فٹ ڈیڑھ انچ اس کی انچائی ایک فٹ چینج دی گئی ہے سٹیپ نمبر 5 جو ہمارا فائنل سٹیپ ہے جہاں سے ہماری دوار شروع ہو رہی ہے یہ جو ہے پرنٹ لیبل تک ڈی پی سی تک یہاں تک اس کی نمبر لی رہا دیا اور یہ ہے دو فٹ تینج اس کی جو چڑھائی ہے وہ ہے نو انچ اور جو انچائی دی گئی ہے وہ ہے دو فٹ تینج اور اب دیں گے اب ہم دیکھیں گے وال بی کو وال بی کے بھی سٹیپ فائی سٹیپ ہیں سٹیپ وان ٹو ٹری فور اور یہ فائی سٹیپ یہ فائی سٹیپ سے ہر ایک ایک سٹیپ ہے ان کا اب اس کی جو لمبائیاں اور چڑھائیاں ہم شروع سے ڈسکس کرتے ہیں وال بی کو وال بی کی جو لیندھ ہے وہ وہ ہی رہے گی جو ہمیں پلین میں اس نے مینشن کی ہے اس کی وجہ اس لیے کیونکہ ایک سائٹ سے یہ کم ہوتی ہے اور ایک سائٹ سے یہ بڑھتی ہے تو اس کی لمبائی دونوں طرف سے منفی جمع کی وجہ سے برابر ہو جاتی ہے جو اس پلین میں دی گئی ہے وہ ہی اس کی لمبائی لکھی جاتی ہے تو یہ لمبائی دی گئی ہے آٹھ فٹ جہاں جہاں بھی وال بی کی لمبائی آئے گی وہاں پہ ہم نے آٹھ فٹ ہی پٹ کر رہا ہے سٹیپس بھی آٹھ فٹ کے ہی رہیں گے سٹیپس ہیں ان کی لمبائی بھی آٹھ فٹ ہی رہے گی لمبائیاں آٹھ فٹ رہیں گی اب آتی ہے بات چڑائیوں کی چڑائیوں کی جو بات ہے وہ سیم ایز جو بھی وال ایک ہی ہیں وہی وال بی کی لکھی جاتی ہے تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے جو وال اے کی چڑائیاں اور انچائیاں ہیں وہی وال بی کی چڑائیاں اور انچائیاں ہوتی ہیں تو سیم ایز ویسے ہی ہم نے لکھ دیا ہے ساری وال اے کی چڑائیاں انچائیاں سمیلے کا کوپی پیش کر دینی ہے اوپر سے اٹھا گئے نیچے اسی طرح سٹیپس کی بھی جو چڑائیاں اور انچائیاں ہیں سیم ایز یہاں بھوٹ ہو جائیں جو سب ایسے ہو جائے جو اگلا سٹیپ ہے نمبر فور اس میں ڈسکس کریں گے ڈی پی سی ڈی پی سی جو ہے وہ دو انچ تھک ہوتی ہے اور اس کی ریشو ہوتی ہے ایک ریشو دو ریشو چار ڈی پی سی جیسا کہ ہم نے کل بھی سمجھا تھا کہ ڈی پی سی جو ہے وہ لاسٹ سٹیپ کے برابر ہوتی ہے اس کی انچائی جو ہے وہ نہیں ہوتی ایک ایک ڈی پی سی جلے گی دونوں دیواروں کے اوپر لینس جو ہے ہم نے لاسٹ سٹیپ سے لینی ہے فیفٹین فٹ زیرو اینچ اور چڑائی بھی ہم نے اس کی لاسٹ سٹیپ سے لینی ہے اسی طرح وال بھی کیوں دیکھتے ہیں لاسٹ سٹیپ سے ہم نے چڑائی گا اور انچائی لینی ہے اس کی ہم اس کو کیلکلیٹ کریں گے کیلکلیٹ کرنے کے بعد اس کو بتائیں گے کہ اس کی کتنی ایکسکویشن ہونی ہے کتنی خودائی ہونی ہے کتنی اس میں پی سی سی ڈلنی ہے کتنی اس میں برک ورک کا استعمال ہے کتنا اس میں ڈی پی سی کا مٹیریل ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور نئی نئی اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں تو ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی اچھی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک مہن سکیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی